کہتے ہیں الحمدللہ وہاں پاکستان میں تو بندہ الحمدللہ ہی کہتا ہے پھر یہاں آگے بندہ کہتا ہے استغفر اللہ یوکے آنے کا لڑو ہے ایک ایسا لڑو ہے جو جس نے کھایا وہ بھی پچھتا ہے اور جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یوکے میں آگے کون سے لوگ خوار ہو رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر ایٹی نائنٹی پرسنٹ لوگ یوکے میں خوار ہی ہو رہے ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں کون سے ایسی کوئی ان کے پاس کوئی گدھر سنگی ہے کہ وہ جو ہے وہ خوار نہیں ہوتے یہاں پہ آگے یا پھر ان کی جو مین چیز ہوتی ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا یوکے میں آنے کے لیے وہ خواری جو ہوتی ہے وہ شروع میں سب کو کٹنی بڑتی ہے کیونکہ دیکھو آپ لاہور سے کراچی بھی چلے جو رہا آپ کو خواری کٹنی بڑے گی آپ کبھی لاہور سے کراچی تو گے نہیں ہے تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ بھئی لاہور سے کراچی جا کے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ لاہور سے کراچی چلے جائیں پھر بھی آپ کو اتنی مشکلات شاید نہ ہے جتنے آپ کو یوکے آگے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ کراچی میں لاہور میں تقریبا زمین اسمان کا فرق نہیں ہے وہی ملک ہے وہی چیزیں ہیں اسی طرح آپ کو پتا ہے کرایا کیسے ملے گا سب کی زبان وہی ہے آپ کو پتا ہے جوب سرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کو لاہور میں بھی نہیں مل رہی تھی کراچی میں بھی نہیں ملے گی جائے لیکن جب آپ یوکے میں آ جائیں گے بھئی یہاں پہ زمین اسمان کا فرق ہو جائے گا کیونکہ وہ پاکستان میں جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ وہ چیزیں بلکل ہی ڈیفرنٹ ہیں مطلب ہم دماغ میں سوچ چکے ہوتے ہیں کہ پاکستان سے جائیں گے اور یوکے یہاں پہ آگے ہم لوگوں کو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت ہی ہائی ہوتی ہیں لیکن جب بندہ یہاں آتا ہے تو ایکسپیکٹیشن سے ڈڈام سے بندہ نیچے سے گرتا ہے اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایموشنل سپورٹ آپ کو یہاں پہ آکے ایموشنل سپورٹ نہیں ملتی جب آپ کو آپ کہتے ہیں یار پاکستان میں تو ایک کام نہیں کیا نخرے کر رہا ہے بندہ ابو امی میں نہیں جا رہا یہ تو یہاں پہ وہ سینی آپ کا نخرے اٹھانے والا بندہ کوئی نہیں کام کرنا ہے تو خود کرنا ہے رونے ہے تو رونے والا دیکھے گا کوئی نہیں اور کیونکہ آپ اپنی کشتیاں پیچھے جلا کے آئے ہوتے ہیں ہر بندہ پیچھے سے کرزے لے گئے اور کشتیاں جلا جلو کے اپنا بزنس بیچ کے گار مکان گاڑی لوگ بیچ کے آتے ہیں یہاں پہ تو پھر واپس جانے کے بھی جو صورتحال ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی آپ پیچھے والوں کو بتا بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ یہاں کیا آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اب ہوتا کیا یہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں سب سے آنے سے اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی بندہ آتا ہے اس کو یہ مائنڈ میں سوچ کے آنا ہے کہ میں نے خواری شروع میں کاٹنی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بلکہ زیادہ تر لوگ میرے سمیت میں بھی ایسا ہی تھا کہتے ہیں کہ خواری ہم نے وہاں جا کے کاٹنی ہے لیکن جب یہاں پہ آکے دیکھتا ہے اتنی خواری تو بندہ کہتا ہے یار میں نے سوچا تو تھا کہ خواری کاٹوں گا لیکن یار اتنی خواری کاٹنی پڑے گی یہ تو میں نے نہیں سوچا تو بھئی آپ نے مائنڈ کو پرپیر کر گیا ہے کہ میں نے بہت زیادہ خواری کاٹنی ہے آپ کو جاڑو پوچھا بھی کرنا پڑے گا گھر آگے کھانا بھی خود بنانا پڑے گا بہر کے کام بھی خود کرنے پڑے گے کمائی بھی خود کرنی ہے فیز بھی دیں جو سٹوڈنٹ آتے ہیں سب سے زیادہ پریشانی ان کو یہ ہوتی ہے کہ بھئی پڑھائی بھی کر رہے ہیں ساتھ ہم لوگ مشکلوں سے پیسے بھی کمارے ہیں لیکن بچت کوئی نہیں ہو رہی کیونکہ جو کمائی کرتے ہیں بھائی وہ انہوں نے یونیورسٹی کو فیز دینی ہوتی ہے اور پھر ایک دو سال جب ان کی سٹوڈی کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد ان کی جو ہے یوکے میں سیٹلمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے اب یوکے ایک ایسا ملک ہے جو ہرگی سے کوئی سیٹلمنٹ نہیں دیتا تو جو خواری کے بعد جو ریزلٹ ہے نا بے بیسک تو بے بیسک چیز جو ہے وہ خواری کے بعد ریزلٹ گیا ہے اب ایک ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار میں نے دس سال خواری کاٹی اس کے بعد اب مجھے یہ سیلہ مل رہا ہے لیکن یوکے میں یہ پریشانی ہے لوگوں کو کہ اتنی خواری ہم نے کاٹی دو سال تین سال صبح دوپر صبح رات پیسے جمع کر کے فیز جمع کرائی اور اس کے بعد بھی ہماری سیٹلمنٹ تو بھائی ساری اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواری شروع میں سب کو کاٹی پٹی ہے لیکن سیٹلمنٹ جس کی ہوتی ہے وہ یوکے میں وہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا اور جس کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اس کا بیڑا پار نہیں ہوتا اور وہ پھر روتا پشتاتا ہے پٹتا ہے کوئی یورپ باغ جاتا ہے کوئی واپس پاکستان چلا جاتا ہے یوکے آکے اگر آپ نے دو تین سال زلیل ہوئے ہیں یہاں پہ اور دو تین سال بعد اگر آپ کو واپس پاکستان بیچ جانا پڑے تو پھر آپ کے لیے یہ خواری کا بھی کوئی مقصد نہ ہوا تو کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ گدر سنگی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے پہلی بات تو یہ خواری نہیں ہوتے اور دوسرا یہ ہے اگر وہ خوار ہوتے ہوئے تو ان کو اس کا سیرہ مل جاتا ہے تو پہلے تو وہ لوگ ہیں جو ڈریکٹ ورک ویزا پہ آتے ہیں اگر آپ کیئر ویزا یا کسی بھی اور ورک ویزا پہ ڈریکٹ آتے ہیں اور آپ کی جاب بھی ہے یہاں پہ وہ والے کیئر ویزا والے نہیں جن کی جاب نہیں ہوتی وہ بھی خوار ہی ہوتے ہیں تو بھئی جن کی جاب یہاں پہ مل گئی اور وہ ڈریکٹ جاب پہ یہاں پہ آگے ان کو پانچ سال کے بعد یہاں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ان کی پہلے ہی سیٹلمنٹ ہے کیونکہ انہوں نے صرف ٹیکس دینا ہے اور وہ بھی جو ان کی کمائی ہوگی اس میں سے دینا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بھی یہاں پہ ایکسٹرا پیسے کوئی فیشیز نہیں دینی تو بھئی ان کے تو بارے نہیں آ رہے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ جو سٹیڈی پہ آتے ہیں اب سٹیڈی پہ آ کے بھئی خواری کاٹنے کے بعد بھی اگر آپ کو سپانسر جاب نہیں ملتی تو اس میں قصور میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کہ یہ سب سے پہلے تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ بزنس منیجمنٹ اور اس طرح کی پروجیکٹ منیجمنٹ اور انٹرنیشنل بزنس اور اس طرح کی عجیب و غریب سی ڈگریز پہ آ جاتے ہیں کہتے ہیں بھر یوکے پہنچنا ہے تو ان کو پیچھے سے کوئی ریسرچ نہیں ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یوکے میں جا کے کیا اس فیلڈ کی میری کوئی جاب بھی ہے یا نہیں ان کو ایجنڈ نے یہ بتایا کہ بھر یوکے پہنچ گیا تھے تیرے تو وہ تھے سیٹ ہو گیا بس اب یہاں پہ آگے ان کو کہانی کھلتی ہے بھئی آنے کے بعد فیس جمع کرانے کے بعد جب تک آپ کو سپانسر جاب نہیں ملتی آپ یہاں سیٹ نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ کہانی یہاں پہ آگے سمجھاتی دنیا نئی ٹینشن تو پھر جناب بندے کا دماغ خراب ہو جاتا پشلوں کہتا ہو اتھے نہ آئے ہو میں تھے آگیا تسی نہ آئے ہو تو بھئی شہزادہ ہو یہ ریسرچ آپ نے پہلے کر گیا یہ جو ریسرچ ہے نا کہ کون سی ڈگری کی یہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے کہ نہیں ہے کون سی کتنی جابز ہیں کس کی کیا ریکوائرمنٹ ریسپانسر جابز مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں یہ جب تک آپ ریسرچ نہیں کر گئیں گے پھر آپ کو یہاں پہ آگے شروع میں تو خواری سب کوئی لگتی ہے لیکن بعد میں آپ کو زلالت بھی ہوگی اب یہ ریسرچ کیسے کرنی ہے آپ نے کہ کون سی ڈگری کون سی جاب کون سی کس چیز کا فائدہ ہے یہاں پہ اس کے لئے میرے چینل کے پر ہزاروں ویڈیوز پڑھی بھی ہیں اور میں نے آپ کو تھوڑا سا سرسری اس میں بتا دیتا ہوں کہ جو یوکے کی ایک ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی اس کے پر جا کے گوگل پہ جا گیا آپ لکھ لیں کہ شوٹی جا کو پیشن لیسٹ اس کے اندر جو لیسٹ ہے اس کے اندر لیسٹ میں ڈیفرنٹ پروفیشنز لکھے رہے ہیں ان پروفیشنز میں جو ٹاپ پروفیشنز ہیں جس میں آئی ٹی ہے جس میں میڈیکل کی کچھ پروفیشنز ہیں ان پروفیشنز میں سے اپنی ڈگری سلیک کریں لوگ کہتے ہیں باز یوکے ویڈ جس میں مرضی ہے ایڈمیشن کرا دو اور جو سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا ہے کنسلٹنس کے اوپر کیوں کنسلٹنس کہتے ہیں یار بندے نوبار پیجنا ہے باز یار جس برزی میں اس کا ایڈمیشن ایزی ہوتا ہے باز اس میں کراو اور اس کو جہاں سے اٹی کراو اپنا ہمیں کمیشن ملے اور باز ہمیں کیا لگے انٹرنیشنل بیزنس میں چالا جا اور میرے ساتھ کنسلٹنس آئیڈ ہیں مجھے دیکھ کے حسیہ آ رہی ہوتی ہے اور لوگ بھی فیس بک کے اوپر جو ہے وہ اپنی ویزا کی پکچرز لگا کے کہہ رہے تھے ہیں الحمدللہ وہاں پاکستان میں تو بندہ الحمدللہ ہی کہتا ہے پھر یہاں آگے بندہ کہتا ہے استقفراللہ تو وہ استقفراللہ سے بچنے کے لیے آپ نے ریسرچ کر گیا میں ٹی موٹیویٹ نہیں کہنا بھی سب لوگ ضرور آئے جو کہ میں بھی آئے ہوں اپنی قسمت سب کو ازمانی چاہیے تو قسمت قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن قسمت سے پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کیا اگر آپ نے فیصلہ بلکل ہی مل گیا اور اگر آپ کوئی ایسی فضول سے ڈگری جس کو میں پروجیکٹ مینجر پر ہر دنیا کا بندہ ہے انٹرنیشنل بزنس میں ان کو کوئی یہاں پہ جاب نہیں مل رہی اور ابھی جن کے دائیس تین سال پورے ہونے والے ہیں یعنی ایک سال کے ڈگری ماسٹر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دو سال کے پی ایس ڈگری وہ سارے ابھی مجھے میسیجز کر کر کہ کچھ نے ابرار بھئی ہونگی گری ہے چھ مینے رہ گیا کسی کے چار مینے رہ گیا وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہمارا ویزا ختم ایکسٹینڈ تو ہوگا نہیں کیونکہ ہمیں جاب بھی نہیں ملی تو اب ہم کیا کریں وہ سیکیورٹیاں کر رہے ہیں دوسری دیسری کوئی ٹیکسی کر رہے ہیں وہ سپانسر جاب نہیں ہوتی جب تک آپ کو اپنی فیلڈ کی جواب بھی ملے گی یہاں پہ آپ اس کی سیٹلمنٹ نہیں ہوگا اب وہ کہہ رہے ہیں ابرار بھئی کیا کریں یورپ بانگ جائے امریکہ بانگ جائے پاکستان جانب بھئی تو بھئی یہ کہانی آپ نے پہلے سن لینی ہے تب آپ یہاں پہ آکے اچانک سے آپ کو شوق نہیں لگے گا تینکیو ایوریون یہ آج کی میری عجیب و غریب سی گفتگو سننے کے لیے خدا حافظ